اوہم سائنات ساتھیو تو ہمارپند شروع کرتے ہیں گنیش جی کو ساسٹانگ نمن کرتے ہیں بھگوٹی سواتی کا آوان کرتے ہیں برحمہ وشنو مہیش کا آوان کرتے ہیں اپنے کل دیوتا کا آوان کرتے ہیں ون ون رشی مونیوں کو بھاردواج مونی جس گوتر میں ان کا جنم ہوا تھا ہمارپند جی کا ان کو اور کافی سارے رشیوں کا انوک کرتے ہیں ان کو اپنے پتا ماتا کا آوان کرتے ہیں پاٹھکوں کو نمن کرتے ہیں اور پھر انت میں شریف سچیدانند سدگرو شریف سائنات مہاراج کو جن کو دتتریہ کا افتار مانا جاتا ہے ان کو وہ نمن کرتے ہوئے اس کتاب کا شبارم کرنے کی بات کہتے ہیں ہمارپند جی کہتے ہیں کہ سن 1910 1910 کہ ایک دن صبح صبح سائی بابا کے درشن کے لیے مسجد میں دوارکا مائی میں یہاں سائی بابا رہتے تھے وہاں پہنچے تو وہاں کا درش دیکھ کے ان کو بڑا اشیر ہوا سائی بابا ہاتھ مو دو کے چکی پیسنے کی تیاری کر رہے تھے جب ہمارپند وہاں پہنچے تو ہمارپند جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگا کہ بابا کیوں چکی پیس رہے ہیں بابا کا کوئی گھر نہیں ہے کوئی پریوار نہیں ہے وہ وکشا بریتی سے اپنا پالن کرتے ہیں نیروا کرتے ہیں and he has not to earn his livelihood and what's the purpose of this grinding wheat ہمارپند کہتے ہیں کہ جلدی شگری وہ سماچار جو ہے چکی پیسنے کا پورے گاہوں میں فیل گیا لوگیں کٹھے ہو گئے اور اس بیڑ میں سے چار استریہاں جو ہیں وہ آگے بڑی انہوں نے بابا سے ہاتھ سے چکی کا کھونٹا چھین لیا ان کو بابا کو سائیڈ میں کر دیا اور ان کی لیلاؤں کا گان کرتے ہوئے چکی پیسنے شروع کر دیا تھوڑا سا بابا کو کرود ہوا شروع میں کہ ایک دم سے آ کے ان سے چکی چھین لیا انہوں نے لیکن پھر ان کا بھکتی باغ دیکھ کے تھوڑا سا شانت ہو گئے اور ان کو پیسنے دیا پیستے پیستے استریوں کے من میں وچار آ رہا تھا کہ بابا کا نہ تو گھر ہے نہ پریوار ہے نہ بال بچے ہیں بکشا بریتی سے اپنا نیرواہ کرتے ہیں بابا ہمیشہ اپنا بکشا مانگتے تھے چار پانچ گھر میں روج وہ جاتے تھے جو بھی بکشا میں ملتا تھا ایک پاتر میں کٹھا ڈال لیا کرتے تھے خود بھی کھاتے تھے تو یہی چککی پیستے پیستے اور گیت گاتے گاتے استریوں کو یہ دھیان آیا کہ اچھا سارا ساری گہوں پس گئی آٹا بن گیا ہے تو انہوں نے آٹے کو چار بھاگوں میں بانٹ لیا اپنے لیے اور لے جانے لگی بابا نے یہ دیکھا تو بہت گصہ آیا ان کو بابا اکثر ساتھیوں کروڑیت ہو جاتے تھے لیکن اس کتاب میں کافی گرنٹ میں کافی جگہ ایسا ویبرنٹ دیا ہے لیکن وہ کبھی بنا وجہ کروڑیت نہیں ہوتے تھے کسی کی موڑ متی پہ کسی کی ایڈیوٹ سٹی پہ ہی ان کو گصہ آتا تھا جلدی شان بھی ہو جاتے تھے ان کا گصہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا تھا اور صحیح مارک دکھانے کے لیے ہوتا تھا تو بابا کو ایک دم کروڑیت ہو گئے بابا اور انہوں نے اقدم سے ان کو کہا استریوں کیا تم پاگل ہو گئی ہو تم کس کے باب کا مال ہڑپ کر لے جا رہی ہو کیا کوئی کرزدار کا مال ہے جو اتنی اسانی سے اٹھا کر لے جا رہی ہو اچھا اب یہ کام کرو کہ ساتھے کو لے جا کر گاؤں کی سیما پر بانڈری پر بکھے رہا ہو ایسا بابا نے کہا گصہ ان کا جائد تھا کیونکہ جس پرپس سے وہ اس کو پیس رہتے گئے ان کو وہ پرپس کچھ اور تھا وہ پرپس بہت ہی رہسم ہی تھا گاؤں والوں کی سمجھ سے بھی پرے تھا تو بابا کیسے وہ آٹا لے جانے جاتے جب ان کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا بابا نے یہ کہا کہ بانڈری پر جا کے اس کو بکھیر دو ہمارپن کو بھی بہت عجیب لگا انہوں نے گاؤں والوں سے پوچھا کی اس کا کیا مطلب ہے جو یہ سب ہو رہا ہے چکی پیسنا گہوں کا پیسنا آٹے کو گاؤں کی بانڈری پر سیما پر بکھیرنا گاؤں والوں سے پتہ چلا ہمارپن جی کو کی گاؤں میں اور آس پاس کے گاؤں میں ایک حیجہ پھیلا ہوا تھا وشوچی کا جس کو کہا جاتا ہے کھول رہا اس کے کافی سارے گاؤں اس کی چپیٹ میں آگئے تھے شیڈی کی طرف بھی وہ دیرے دیرے بڑھ رہا تھا تو وہی رہسے تھا وہ جو آٹا پیسنا تھا اس میں بابا کے لیلا تھے بابا کا رہسے تھا بابا کی اس میں بلیسنگز تھی تو وہ گئی عورتیں اور انہوں نے وہی کیا سیما پہ آٹا بکھیرا اور اششرے کی بات تھی کہ وہ وشوچی کا گاؤں کی سیما پہ ہی شانت ہو گئی حیجہ گاؤں تک نہیں فیلا اور یمارپن جی کو بھی بہت خوشی ہوئی اس بات سے ان کا جو جگیاسہ تھی وہ تھوڑی سی شانت ہوئی تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیلا سے ان کو ایک پریڑنا ملی کہ وہ اس لیلا کے بارے میں لکھے ہیں لیکن اس لیلا کے بارے میں لکھنے کی وجہ ہے ان کو اور کے لیلا لکھنے کا موقع ملا جب بابا سے ان کو اشیرواد ملا بابا نے ان کو کہا تھا کہ اپنا اہنکار تیاغو میں ہی خود لکھوں گا ساتھیوں آٹھا پیسنے کا کرم جو ہے وہ کافی لمبا چلا تھا بابا کئی سالوں تک آٹھا پیستے رہے تھے وہ کبھی اپنے لیے نہیں پیستے تھے وہ اسی طرح کہ ان کی لیلایں رہتے تھے کوئی نہ کوئی رہسے ان چیزوں میں ہوتا تھا تو ایمارٹ پند یہ کہتے کہ جو آٹھا پیسنے کی گھٹنا کا جو ارث ہے وہ وہ اس سمیں تو ہے جا کے لیے تھا لیکن اس کے بعد بیس آٹھ سال تک بابا وہاں شیڈی میں رہے تو کئی سال انہوں نے پراتہ صبح صبح یہی کام ہو کرتے تھے تو گہوں پیسنے کے پیچھے جو رہسے تھا اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بھکتوں کے پاپوں کو دربھاگیوں کو مانسکت تھا ان کے شاریرک تاپوں کو ان کے جتنے دکھ پرابلمز سکتے کے چاہیے سکتے کے چاہیے اور بھی کئی سانتوں کے جیونیوں میں چککی کے دو پارٹوں کو اکثر مانا جاتا ہے کہ اوپر کا پارٹ بھکتی اور نیچے کا پارٹ جو ہے چککی کا کرم کا پرتیک ہوتا ہے اور چککی کے جو موٹھیا ہوتی ہے ہینڈل جو ہوتا ہے جس کو پکڑ کے اوپر کے پارٹ کو گھومیا جاتا ہے اس موٹھیا کو جیان کا پرتیک مانا جاتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ایک بھکتی کے پارٹ پر اوپر کرم کا پارٹ جو ہے جیان کی موٹھیا سے گھومیا جا رہا ہے جس سے سارے پاپ جو ہیں جیانتا جو ہے انکار ہے پریورتیاں ہے گھرنا جتنی اسکتیاں ہیں جس سے کی آگے جیان پرسفوٹیت ہوتا ہے آتما نوہوٹی کا انند ملتا ہے بھتوں کو اسی ہی ادھائے میں کبیرداز جی کی ایک گھٹنا کا بھی ویورنڈ کیا ہے ہمارپن جی نے کبیرداز جی ایک اسطری کو اناج پیستے دیکھ کر اپنے گروہ نپٹ رنجین جی سے انہوں نے پوچھا وہ رونے لگے کہ اس اناج کو چکی میں پیسا جا کر مجھے اپنے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھو ساگر کی جو چکی ہے سنسار میں جنم مرنڈ کی جو چکی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس میں پیس رہا ہوں جیسا کہ وہ اناج پیس رہا ہے اس تری دورہ چکی چلائی جا رہی ہے تو ان کے گروہ نے اتر دیا کہ گھبراو نہیں چکی کے کیندر میں جو گیان روپی دنڈ ہے جو موٹھیا ہے اس کی گیان روپی اسی کو دریڑتا سے پکڑ لو جس پرکار تم مجھے کرتے دیکھ رہے ہو اس سے دور مت جاؤ بس کیندر کی اور ہی اگرسر ہوتے جاؤ اور جب تک اور تب یہ نشچت ہے کہ تم اس بھو ساگر روپی چکی سے اوشیہ ہی بچ جاؤ گے ساتھیوں یہ مہتب بتایا گیا ہے چکی کا چکی پیسنے کا چکی کے دو پاٹوں کا یہ ادھیائے ایک یہیں پہ سماپت کیا انہوں نے چکی پیسنے کی لیلہ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ادھائے دھو کی تب تک کے لیے اوم سائینات جائے سائینات شریف سچدانند سدگرو سائینات مہاراج کی جائے شرک گا ہے شکریف ساتھ شکریف موسیقی